علیوی اگلا سوال ہے نماز میں درودِ ابراہیمی کے بعد ہم لوگ تو بچپنی سے بس ایک ہی دعا پڑھ رہے ہیں ربی جعلنی مقیمت صلاحی و من ذریعہ تھی جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک دوسری دعا کا حکم ہے جس میں چار چیزوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے ہماری پرانی نمازوں کو کیا بنے گا پلیس کوئی حل ضرور بتا دیں شکریہ پہلی بات ہے کہ پرانی نمازوں میں تو اپنے بابوں کو روح نظیروں نے آپ کو دھورا دین دی ہے دیکھیں یہ بڑا کرٹیکل مسئلہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام امہ عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہ اور باقی کی اصحاب سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیں نماز کے تشہود میں چار چیزوں کے اگنسٹ اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے حکم کے الفاظ تو بڑے سخت ہے اور حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک طریق کے اندر آتا ہے کہ تاؤس تابعی جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے بخاری مسلم کے حدیثوں کے راوی ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جو شخص ان چار چیزوں کی اگینسٹ تشہود میں اللہ کی پناہ نہیں مانگتا تو میرے نزدیک اسے نواز ہی دوبارہ پڑھنی چاہیے اتنی سختی تو بلچک معاف ہے پہلے جو کچھ ہو چکا وہ معاف ہے یہ جو ان کی سختی ہے یہ بھی تاقید کے لیے ویسے تو کوئی تشہود کے بعد دروشی پڑھ لے تو اس کی نماز کامل ہے دعائیں سنت میں آتی ہیں فرائز میں نہیں آتی ہیں لیکن تاؤس تابعی رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا چونکہ نبی اسلام نے حکم دیا ہے نماز میں پڑھنے کا اس کو حکمی ہے لینا چاہیے تو بخاری مسلم میں الفاظ ہے چار چیزوں کے شر سے مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں وہ چیزیں چاری ہیں اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والمماد ومن شر فتنة المسیح الدجال یعنی جہنم کے اگنسٹ اللہ کی پناہ عذاب قبر کے اگنسٹ اللہ کی پناہ زندگی اور موت کے فتنے کے اگنسٹ اللہ کی پناہ اور دجال جس کا دجل سے ایمان والوں کو اللہ ہی بچائے آمین ثم آمین اس کے اگنسٹ اللہ کی پناہ یہ چار چیزوں کے شر کے اگنسٹ باقی یہ بات صحیح ہے کہ بخاری شریف میں الفاظ ہیں جب تم تشہد میں دروشی پڑ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو اس کے تحت صرف یہ دعا نہیں یہ دعا تو ہے ڈیٹم لیول پر کمپلسری اس کے بعد آپ کو جو دعایں یاد ہیں کتاب و سنت میں عربی زبان کے اندر دعا ماسورہ ان کو کہتے ہیں وہ پڑھیں مثلا ایک دعا تو آپ ضرور پڑھیں جو بخاری مسلم دونوں میں کہ نبی الاسلام نے انہسنگ نے مالک کہتے ہیں اور کوئی دعا پڑھیں نہ پڑھیں یہ دعا آپ نے زندگی بھرنی کبھی چھوڑی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخرت حسنت وقینا عذاب النا اس سے پرفیٹ دعا ہی کوئی نہیں ہے اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور سب سے بڑی بھلائی آخرت کی کیا وقینا عذاب النا آگ کے عذاب سے بچھا یہ اس سے بڑی کو دعا نہیں ہے اور سب دنیا کے ہر کام کے لئے یہ دعا ہے کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو یہ ہے کسی کی نوکری کا ایشوہ یہ ہے کسی کو بیماری کا ایشوہ یہ ہے بھلائی ہے نا اور مسلم شہیر میں بڑی پیاری حدیث ہے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ وہ اتنے کمزور ہوئے گویا کہ چڑیا کی طرح انہیں دھانچا ہو گئے تو نبی اللہ السلام ان کی عادت کے لئے گئے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے کوئی کام ڈالا ہوا ہے آپ فرما ہوئے تو اللہ سے کیا مانگتا ہے اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو تُو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا ہی نہیں دے لے وہ ایک کوئی اب سبحان اللہ کیا تم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو یہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے لیں وہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب کوئی نہیں برداش کر سکتا وہ تمہیں تو چاہیے تھا تم دعا کرتے اللہم ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار یا ہم ایسے صوفیاء کہتے ہیں کہ ان کو جھویں پڑی رہتی تھی کوئی جھو نیچے گرتی تھی پھر اوپر رکھ لیتے تھے یہ گند مند دین نہیں ہے اسلام اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے بھلائیاں مانگ لئے تو نبی رسول اللہ نے بھلائی مانگتے صحابہ کہتے ہیں اس نے وہ دعا پڑی وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے ایک چوزہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد میں پار نکلاتے ہیں زندہ ہو جاتا ہے وہ اس طرح وہ اپنی بیماری سے باہر نکل آیا یہ دعا یہ دعا اپنے تشہود میں پڑے اچھا ایک اور دعا ہے جو سیدنا مبکر نے حضور سے مانگ کے لیے لیے دیکھ لیں صحابہ اکرام تو مانگتے بھی تھے تو کیا مانگتے تھے صحیح بہاری میں حضور بکر نے کہا رسول اللہ آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی یہ تشہود میں دعاوں کی تو مجھے کوئی ایک خاص دعا ایسی دیتے ہیں جو میں پڑوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا ان کو تعلیم فرمائی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا آنْتُ فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكْ وَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ یہ وہ دعا پڑھ دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی دعایں ہیں رب جعنی ضرور پڑھیں میں تو بلکہ کہتا ہوں رب جعنی مقیم الصلاة ومنظریتی ربنا و تقبل دعا اس میں ماں باپ کے لیے اولاد کے لیے دعا ہے ایک سپیسیفکلی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں جو قرآن میں اللہ نے حکمان کہی ہے رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا یہ دعا پڑھیں اور سر ایک اور دعا بھی یاد ضرور کریں میں نے بڑی دفعہ اس کی ترغیب دلائی ہے خدا کے لیے اب اس کو سیریس لیں مشکاہ شریف میں سیون فورٹی ایک نمبر حدیث ہے یہ مجھے زبانی یاد ہو گیا ہے نمبر بتا بتا کے ترمزی کے حوالے سے جامعہ ترمزی میں سور سعود کی تفسیر میں یہ آیت ہے یہ والی حدیث ہے مشکاہ میں کتاب المساجر شپٹر میں پہلی جلد میں سیون فورٹی ایٹ نمبر حدیث ہے نبی الاسلام نے جب اللہ کی خواب میں زہرت کی تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگی تھی جب نبی الاسلام کو اللہ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے تو آپ نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر لی و ترحمنی و اذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمدی یقربنی الہ حبک کیا پرفیٹ دعا ہے یہ تشہود میں ضرور پڑھا کریں بلکہ سجدہ میں پڑھا کریں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدہ میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے لہذا خوب دعائیں مانگا کرو اور امم عیشہ کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں کہ نبی الاسلام سجدہ اور رکوع دونوں میں ایک دعا مانگا کرتے تھے سبحانک اللہمہ و بحمدکا سبحانک اللہمہ ربنا و بحمدکا اللہم مغفر لی بخاری مسلم میں رکوع اور سجدہ کی تصویحات کے ساتھ یہ بھی مانگتے تھے ایک تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ آپ نے رکوع میں سبحانہ ربی العظیم پڑھنا ہے اور سجدہ میں سبحانہ ربی العالی تین دفعہ اس کے بعد بخاری مسلم میں یہ تصویح بھی ہے ایک اور تصویح سے ہی مسلم میں سبوح القدوس رب الملائکتی والروح اور سجدہ میں دعائیں بھی مانگ کرو اور ایک دعا تو میں نے آپ کو کئی بات بتائی ہے ہماری کامیابی کا جو راز ہے اصحابہ کحف کی دعا اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرماؤں اور ہمارے اس کام میں کامیابی کی کو راہ نکال دیں اصحابہ کحف کے لیے پھر کیا راہ نکلی ہے اصحابہ کحف کے لیے پھر کیا راہ نکلی ہے وہ موڈزہ ان کے ساتھ ہوا ہے جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں ہوا حضرت عزیر کے ساتھ بھی سو سال کا موڈزہ ہوا تھا ان کے ساتھ تین سو سال تھا اور تین سو نو سال کمری اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے تین سو سال تھا یہ دعائیں سر اللہ سے مانگیں اللہ تعالی نامانگلے والے سے نراز ہوتا ہے اور مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے یہ کائنات کا ایسا بادشاہ ہے بلکہ یہی بادشاہ ہے جو نامانگنے والے سے نراز ہوتا ہے باقی تو دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے مانگیں اور بار بار مانگیں اور وہ تنگ نہ پڑے اللہ کہتا ہے نہیں مانگو کہ میں نراز ہو رہوں گا اُدعونی استجب لکم سورة المومن آیت نمبر سکسٹی اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِ جو تکبر کرے گا نہ مجھ سے نہیں مانگے گا میں اسے ذریل و خار کر کے دو دخمیں ڈاغ کروں وَإِذَا سَأَلَكْ عِبَادِ أَنِّي جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے تو آپ فرمانے کہ میں اِنی قریب میں آئے بلکل قریب ہوں اُجیبُ الدعوت الدعی دادعان ہر سننے والے کی پکار سنتے ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے لیکن شرط ہے فَلْ يَسْتَجِبُوا لِي تم بھی میرا حکم مانا کرو وَلْ يُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پہ ایمان لاؤ جیسا کہ حق ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو دعائیں یاد کریں سیادہ سیادہ اللہ سے مانگیں اور صرف دعائیں آپ دعائیں دعاؤں کے بعد آپ یہ نہ سمجھے کہ دعا قبول مطلب نہیں ہوگی تو وہ ضائع جائے گی دعا کبھی بھی ریجیکٹ ہوتی نہیں ہے دعا وہ عبادت ہے جو ریجیکٹ ہی نہیں ہوتی جہاں میں ترمزی میں مسند آمد میں ہے کہ جب کوئی دعا کرتا ہے وہ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی مسلمان کی یا تو جو مانگا وہ دے دیا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے اگینسٹ کو بہتر نعمل بدل دیتا ہے یا پھر قیامت کے دن کے لئے اسے عیزے عبادت سٹور کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کا عجر قیامت میں ملے گا سنن نسائی القبرہ میں حدیث موجود ہے نا جو وضوع کے بعد پڑھ لے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبی لئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کہتا ہے بس اس کو سٹورج میں ڈال دو اس کا تو عجر اب قیامت میں ملے گا اتنا بڑا عجر وضوع کے بعد کی ایک یہ دعا بھی ہے جو محفل سے اٹھنے کی دعا بھی ہے اور جو فرس محفل کے بعد کی بھی دعا ہے اور جو ہمارے گرین کارٹ پر بھی ڈالی دی ہے تین موقعوں پر یہ دعا ہے ایک دعا تین مواقع اور دوسری وہ دعا ہے جو صحیح مسلم میں اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبد و رسول تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیے جائیں گے جس مرضی دروازے سے چاہے وہ داخل ہوگی تو اب رہا پرانی نمازیں ہیں تو سر پرانے بزرگوں نے روو پیسے رو کوئی نہیں یار خوشیاں بناو یہاں لوگ پرانی چیزوں کو روتے ہیں یار آپ شکر نہیں دعا کرتے کہ جن کو آپ اتنا بڑا سمجھتے تھے اوٹیں مارے گئے دے جو آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے اللہ نے آپ کو کہاں گندے نالے سے اٹھا کے کہاں پر پوچھا دی ہے تو بزرگوں کے غم پہ اپنی آخرت کی خوشی کو ترجیح دیں یہ میرا گوڑنگ گوڑ لے رہے بزرگ بابوں کے غلط سکھانے کے غم پہ اور جو ان کے ساتھ اوری ہوگی اس گمرائی پھلانے پہ اس کے غم پہ ترجیح دیں اس خوشی کو کہ میں بات گیا ٹھیک ہے یعنی ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جی آپ نبیل اسلام کی وفات کا غم کیوں نہیں مناتے سب نبیل اسلام کے آنے کی خوشی اور آپ کے ذریعے جو ہمیں ہدایت اور ہمیشہ کی کامیابی ہیں جنت کی مل گئی ہیں وہ ان کے جانے کے غم پہ بھاری ہے اگر غم بھاری ہوتا نا تو صاحب اکرام پھر رومن اور پرشیر امپاہد نہیں اکھار سکتے تھے وہ غم ہی لے کے بیٹھ جاتے ان کو پتا تھا کہ نبیل اسلام نے جو اپنا فرض ہے وہ ادا کر دیا انہوں نے دنیا سے جانا تھا وہ چلے گئے ہیں اب ہمارے ذمہ داری ہمیں دے گئے ہیں جو بخاری مسلم میں یوم النہر کا خطبہ بھی ہے کہ آپ نے منا کے میدان میں کہا تھا کہ جو اللہ نے مجھے پیغام دیا تھا میں نے تم تک کیا پہچا دیا سب نے کہا پہچا دیا حق ادا کیا آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد پھر کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو لوگوں تک پہچانا اور دیکھنا بس اوقات جس کو بات پہچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے مالا ہوتا ہے پہ نسبت اس کے جو پہچا رہا ہوتا ہے اور مہدسین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے صدقہ رسول اللہ رسول اللہ نے سچ کہا تھا آج دیکھ لیں دین تو نکلا عرب سے تھا لیکن یہ چھے کتابیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں کوئی بھی عربی نہیں ہے آج چینل تو سعودی عرب کا ہوتا ہے جو ہم چینل دیکھتے ہیں لیکن حدیثیں چال رہی ہوتی ہیں رشیہ کی اور ایران کی امام بخاری رشیہ سے امام مسلم ایران سے نیشہ پور کے رہنے والے کوئی شہریہ قبیلے کے آج بھی نیشہ پور ایران کا شہر ہے اور اسی نیشہ پور میں امام حاکم بھی ہیں جو انہیں مصدرل حاکم لکھی ہے وہ بھی نیشہ پوری ہیں بخارہ ہاں رشیہ میں بخارہ اب وہ رشیہ ہی کہا جاتا ہے اور تُسے اور کے نیٹی کلیٹی سنہیں شروع کر دیو جو گالے ہاں رو پھڑو تو یہ ذالک فضل اللہ یعطی ہی میں یہ شاہر یعنی آپ اس غم کو لے کے بیٹھ جائیں کہ میں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا نہ سر آج بھی جنم لگو تو تُسی بہت کچھ کر سکتے ہو امام بخاری کے بھی کہتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو سر انہوں نے اپنے زندگی میں دو سو سال بعد آگے ثابت کیا ہے کہ تیرے ہوتے جنم تو نہیں لیا لیکن کام وہ کیا ہے کہ جو تیرے ہوتے ہوئے جنم لیے ہو والوں میں سے بھی کئی لوگوں سے نہیں ہو سکا سر تھوڑی بات ہے پوری دین کی امارت کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو غم کی وجہ ہے نا کام کیا کریں میرے آگے آکے سارے رونے اوہ جی اے ہو رہا جی دیکھو جی دنیا کس پاس جا رہی ہے سر اے رونے نا رو ان لوگوں نے ریمیڈیز کرو لوگوں نے سمجھاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے لیکن اس کے لیے آپ کو جھوم جھوم کے کہنا ہوگا کہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی